آج کی بگ بگ اپ ڈیٹ بریکنیوز تارہ کی زبانی سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس کے بعد ڈٹیل دیکھیں بہت اچھے سے ہوا ہے اور تھانکیو سو مچ اچھے سے میری بات سنی ہے تھانکیو سو مچ جو بھی جس کے ساتھ بھی سکتہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا بیلکل بھی مات گھب رہا ہو بیلکل بھی مات ڈر ہو ہر ایک لڑکی کو میں ایک میسیج دے رہی ہوں کہ آپ ایف آئیے میں جاؤ آپ وکیلوں کے چکروں میں مات پڑو آپ کوٹ کے چکروں میں مات پڑو آپ ڈائریکٹ ایف آئیے کے آفیس جاؤ وہاں پر آپ کی بات کو بہت اچھے سے سونا جاتا ہے اور پروف کے ساتھ جاؤ اور دکھاؤ کہ یہ سب واقعی میں میرے ساتھ ہوا ہے اور کر رہے ہیں چاہے آپ کے ساتھ وہ سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے وہ آپ کا میٹر ہے وہ آپ کی لائف ہے نہ کہ کسی کو کوئی حق بنتا ہے کہ آپ کی اوپر ایسا کچھ بھی آ کر ڈالے اور آپ کو جتنا گندہ ہوتا ہے وہ کرتا رہے تو کسی کی اس میں جان چلی جائے اور وہ تماشا بناتے رہے آپ کا یہ کسی کا کوئی رائٹ نہیں تو بہت جلد ان سب کو ان ساری چیزوں کا پتہ چلے گا تو میں نے بس زیادہ باتیں نہیں کروں گی بس اس وجہ سے بلوگ نہیں بنا پائی کہ وہاں پر گئے تھے اور اپنا رکھی گا بہت سارا خیال اور تاہیرا سسٹر کا بھی بہت بہت شکریہ اور زہیر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ اور باقی سب ہمارے جتنے بھی سپورٹر ہیں سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل لائف کروں گی لائف میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو بھی یہ سپورٹر بیچ میں آپس میں لڑ رہے ہیں میں تو سب کو یہی میسیج دوں گی کوئی بھی نہ لڑے کوئی بھی ایک دوسرے کچھ بھی نہ کہو اپنی مرضی سے ویڈیوز بناو بھلے میری سپورٹ نہ مات کرو بھلے میری سپورٹ میں مات کرو میں نے کبھی بھی کسی کو ایک وہ ہوتا ہے نا زبردستی کرنا آپ آؤ پلیز پلیز لڑ کے مات جو ایسا نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ جیسے بھی ہو آپ آپس میں خوش رہو جو جتنے بھی ہیں چار پانچ چینل ہیں آٹھ دس چینل ہیں جتنے بھی ہیں آپس میں خوش رہو اچھے سے بات کرو اچھے سے آپس میں نہ لڑو بس یہ ساری باتیں ہیں اور اپنا بہر سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں ہائی گائی سب آئیو اسلام علیکم آئی ہوپ انسے ہیپی ہیر دیوی تیو فاملی تھانکیو سو مچ ہوں کمیل نیو پرسن مائی ہومگرہ در سیسٹک گیر بوائی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ستارا یاسین ستارا یاسین کبھی تک کوئی ولاغ نہیں ہے کل کی ولاغ میں آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا ان کو اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں آگے ہم چل کے بات کرتے ہیں نی نجمہ کی نی نجمہ نے جو تھم نے لگایا تو اس پر میں نے کل بھی ویڈیو ڈالی تھی اور بہت سے لوگوں نے آکے مجھے میسج کیا کہ اس طرح کی ماں کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو ستارا کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا سکتی ہے جو وقار کے اوپر الزام لگا سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ خدا نہ خدا نہ خاصتہ ایسا کیا ہو گیا جو ایک ماں اپنی بیٹی کا یہ نام لکھ کر یہ اس طرح کی چیز کر سکتی ہے تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کی دو دن پہلے کی جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے عمدوں میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ یہ ایک نیا جو ہے گیم شروع ہو گئی ہے ایک نیک گیم پلاننگ شروع ہو چکی ہے جو نجمہ یہ کرے گی اپنی بیٹی کے اوپر رکھ کر اور ستارہ کو کرے گی گندہ کہ ستارہ کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ستارہ کی وجہ سے وقار نے میری بیٹی کے ساتھ خدا نہ خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ بھی کیا جو آپ نے نجمہ کے تھم نیل پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کل یہاں سے بہت سی عورتوں نے آ کر بہت سی بہنوں نے آ کر مجھے اس چیز کا اپریشیڈ کیا کہ زکیہ کوئی نہ آپ نے جو بات کی تھی وہی ہوا کہ نجمہ نے خود ہی آ کے اس چیز کو کلیل کر دیا کہ واقعی وہ ایک بہت بڑی گیم کھیلنے جا رہی ہے اور اس نے شروع بھی کر دی تھمنے لگانے سے گیم سٹارڈ ہو چکی ہے اور میری جو میں نے دو دن پہلے کی ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر سلمہ کا ہاتھ ہے ازگر کا ہاتھ ہے یہ سب یہ گیم پلینر ہیں ان کو پتا ہے کہ ستارہوں کس طرح ہم لوگوں نے لیڈ ڈاؤن کرنا بشک ستارہ دل کی اچھی ہے ستارہ کے گھر میں فاطمہ رہ رہی ہے ان کو سکھا رہی ہے سب کچھ کری لیکن بیٹی بھی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ماں اپنی بیٹی کے نام کا اس طرح کا تھمنے لگا سکتی ہے وقع کی اوپر ستارہ کی اوپر دیکھیں جو اس طرح تھمنے لگایا تارگٹ کس کو کیا گیا اس لفظ کا مطلب کیا ہے میں تو کہتے بھی مجھے حجیب سا لگتا اس لفظ کا مطلب کیا ہے کہ خدا نہ خدا نہ خواستہ کیا ستارہ نے ایک کمرے میں بھیج دیا پیچھے وقع چلایا اور اس کی بیٹی کا جو ہے وہ ریپ ہو گیا کیا اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے اس طرح کیونکہ چیز کر دی جو اس کی ماں نے روتے دھوتے ہوئے یہ تھمنے لگا دیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہوا مطلب افسوس کی بات ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے چینل کے لئے اپنے چینل کے لئے اس طرح کے تھمنے لگا اور آج کی ویڈیو میں وہ اپیل کری کہ میری ہماری خاندان کے لئے میری بچیوں کے لئے دعا کرے آپ لوگ کی دعاوں کی بہت ضرورت آپ دعائیں کرتی اس لئے بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہوا اگر رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہوا تو آپ کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے کہ آپ اس طرح کے تھمنے لگا رہی ہو آپ ستارہ کو زلیل اور رسوہ کری ہو کوئی آکر اس کے میسیج میں احسان لیتا ہے یہ خود میسیج کرواتی ہے فیک ایڈیا بنوا کر تاکہ اس کے پاس ثبوت ہو کے لئے دیکھو دیکھو کسی نے آکے مجھے میسیج کیا اس لئے میں نے جی اٹھ کر یہ ویڈیو بنا دی یہ ولوگ بنا دی اور اس رہا کر دیا تو یہ سب نجمہ کی گیم ہے نجمہ کی دل کی بات ہے جو نجمہ آکے یہاں پر ہمیں بتاتی ہے لوگوں کو بتاتی ہے اور سارا غصہ کیچر جو ہے نا وہ سارا کے اوپر نکالتی کس کے کہنے پہ سلمہ کے کہنے پہ کہ ڈریک تو آکے وہ نہیں کیسے اب یہاں پہ فاروق کی غیرت کہا مر گی جہاں اس کی بیوی نے اس طرح کا تھامنے لکھا اب تو فاروق نہیں آتا پرنا سر پی اس کے اوپر رکھ کر اب تو فاروق کی غیرت جو ہے وہ نہیں اٹھتی ورنہ تو آ جاتا ہے اور ایسے ہاں جو اٹھتا ہے مجھے ماف کر دو ہمارے خاندان کو یہ کر دو بھائی تیری بیوی بغیرہ جو اپنی بیٹی کو جو ہے اس طرح کی تھمنک لگا رہی ہے اس کے بارے میں سوچ رہی ہے چند ویو کے لیے تم لوگ اپنی بیٹیوں کو میں نے صحیح کہا تھا تم لوگ بیچتے ہو اپنی بیٹیوں کے نام کے تھمنے لگاتے ہو اس کے ویو کماتے ہو اور اب جی اب بہت جلی یہ چیز سامنے آجے گی بھائی اب اس کی استارہ کی وجہ سے استارہ کے سپورٹروں کی وجہ سے جب وقار کا اور فاطمہ کا رشتہ ٹوٹ گیا یہ بھی بہت جل جو خبر آجے یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دنوں سے بتا رہی ہوں وہ فوراں فوراں باہر آ رہی کہ دلبر باہر نکل آیا اس نے آ کے بتا لے کہ واقعی اس کو دھمکیاں دیں گے جس کی وجہ سے اس سے ویڈیو پرائیویٹ کروائی گئی کیوں کروائے گی کیونکہ اس نے سام کے بارے میں ٹی سسٹر کے بارے میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی لیکن انہوں نے ٹی سسٹر کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بولنا تھا لیکن پھر بھی کیونکہ سیم اب خاص بندی بن چکی ٹی رہ کی تو اس کی وجہ سے ٹی رہ نے دلبر کو دھمکیاں دی جس کی وجہ سے انہوں نے ویڈیو کو پرائیویٹ کر دے جس کی وجہ سے ابھی دلبر کی اسٹارہ کی اور اسٹارہ کے گھر میں بھی بہت ساری ابھی جو ہے نا پرابلم سٹارڈ ہو چکی ہیں جی گائز جو کل کی ویڈیو بھی ڈالی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کوسر بھی ذریبت اور پریگنٹ ہے وہ ساجد کو بلانے کوشش کر رہی کہ میرے پاس آ جاؤ یہاں پہ ساجد جو ہے وہ بھی اسٹارہ کی ویڈیو سے نہیں جارہا کیونکہ لوگ کچھ لوگ ہیں وہ اسٹارہ کو بلیک میل کر رہے ہیں اسٹارہ جو ہے وہ رو رہی ہیں وہ پریشان ہیں سب چیزیں ہمیں ان کی ویڈیو سے ان کی ولاغنگ سے ان کے جتنے بھی رشتہ داروں کی ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی جہاں پہ اگر ہم چاچے کی ویڈیو دیکھیں جب کل انہوں نے وہ ویڈیو ڈالی اس کے اندر بھی وہ جو ہے وہ شکوش فقایت کر رہے تھے لیکن چلے کوئی بات ہی اللہ تعالیٰ چاچے کو بھی ہمت اور صبر دے وہ باتیں ختم ہوگی دفعہ دفعہ کر دے اب آپ بھی گروہ مین بن چکے ہیں آپ کا بڑا بھائی بھی گروہ مین بن چکا ہے وہ بھی اپنی اس ایج پہ آ چکے ہیں اگر کوئی آدمی بڑھا ہو کر بھی مطلب اس ایج میں آ کر بھی اگر وہ نہیں صدرتا اگر وہ آپ کو نہیں گلے لگا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ چھوڑ دے اب اپنی زنگی اپنی بیوی کے ساتھ جیئے اپنا کھائے کمائے جو مرضی کریں ہاں جب تک جو ہے حجی گلاب محمد پاکستان میں ستارہ کے گھر میں ہے تب تک تو آپ یہ بھول جائیں کہ ستارہ آپ کو اپنی ویڈیو ملیں گی اپنے گھر میں بلیں گی آپ بھول جائیں جو آدمی آپ کو افتاری کے ٹائم پہ روزہ کھلنے کے ٹائم پہ اٹھا کر بائید بھیج سکتا ہے تو یہاں سے آپ صاف صاف ظاہر ہے کہ جب تک وہ پاکستان میں ہے تب تک آپ ستارہ کے پاس وہ آس پاس بھی آپ کو نہیں وہ دیکھ سکتا تو اس لئے آپ یہ برداشت کریں جب وہ چلا جائے گا پھر آپ ستارہ کے پاس جائیں بیٹھے آپ کو ستارہ سے شکوہ شوائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی مجبور ہے اپنی ماں کے ہاتھوں اور ماں مجبور ہے اپنے ہزبن کے ہاتھوں اور ہزبن مجبور ہے سلمہ اور ازگر کے ہاتھوں اور جی زیری بات ہے جی اب اگر ان کی بات نہیں ممانے گا تو جا کر واپس رہنا تو انہی کے پاس ہے کون سائزنگی انہیں ستارہ کے پاس ہی رہنا نہیں رہنا تو اس چیز کو بھی چاچا چی آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں ٹھیک ہے آپ اکیلے ہیں آپ کی اولاد نہیں رہنی جو بچہ آپ نے پال کے رکھا ہوئے اگر آپ بابر ایسا کہیں گے تو اس کے بھی زین میں اس کے چھوٹا چا جو زینن اس کے مدر بھی جائے گا یار ای آدمی کیسا ہے مجھے پال رہا ہے پوسٹ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے پیار کر رہا ہے پھر بھی کہنا میری کی اولاد نہیں ہے یہ نہیں ہے اٹلم نہیں ہے چھوڑ دو مدر چھوڑ دو آپ چیل کرو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ماسون بچے کے ساتھ کتا پیارا آپ کا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زنگی جیو مہنت کرو اپنی ولوگنگ کرو جو بھی آپ ڈالتے ہو ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار جتنے بھی ویو آتے اس میں آپ حیپی رہنے کی کوشش کرو آپ اچھے بڑے آدمی ہو ایجٹ آدمی ہو آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر بڑا عجیب سا لگتا اچھا نہیں لگتا زیاری پات ہے آدمی روے بڑا عجیب لگتا عورتے بھی روے تو وہ بندہ انڈسٹینڈ کر لیتا ہے کہ عورتوں کا دل تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو ان کے جو ٹیئر ہیں آسویں وہ نکلنا شروع ہو جاتے تو پلیس کدارا آپ بالکل نہ روئیں اور تھوڑا ویٹ کریں کہ جب وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے دوبارہ آپ اس کے ویلاغ میں نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں نینہ نینہ نے اپنے حزبن سے برش کروایا یہ کروایا وہ کروایا ساڑی ساڑی کیا وہ اب آیا تھا وہ پہنا اس نے ہیل بھی پہنی ہوئی تھی وہ آپ لوگ ان پکچروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم جمپ کر جاتے ہیں فریہ کے اوپر تو فریہ بڑے بڑے منا رہی ہیں کیا کری ہیں نینہ آتی ہیں نہیں آتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ان لوگ کی صلاح صفائی بھی ہو گیا جو میں نے آپ لوگ کہا تھا اس سب ویو کا چکر ہے ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے یہ خالی یہ لوگ نہیں کرتے یہ بڑے بڑے جو یوٹیوبر بھی ہیں آپ لوگ انہیں اکثر دیکھو گا پاکستانیوں کی خاصلوں کو بات کروں گی وہ آپ اس میں جھو جھو لڑتے گی ہیں بیویوں کو بھی مار دیتے ہیں سر بھی پھار دیتے ہیں جھو 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 کا لوگوں کو بیوکمو بھی بنا لیتے ہیں سم ٹائم آکے وہ پھر کیا بھی دیتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے ان کا ایک آم ہے اگر لوگ ڈراما دیکھتے ہیں تو چلو ویلوگنگ جو چینل کرتے ہیں ان کا بھی آپ لوگ ڈراما دیکھو ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سلمہ تو جی آپ لوگ نے سلمہ کا بھی تھم نیل دیکھ لیا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پتہ نہیں کونسی ایسی بندی ہے جسنا تھان لیا ہے کہ اس کو ویلوگنگ نہیں کرنے دینی ہے اب بھئی یہ بھی زیاری بات ہے نجمہ سے ہی سیکھے گی جیسے نجمہ اپنی بیٹی کو کیش کر سکتی ہے تو یہ بھی کسی اور کو ٹونٹ مار کے کیش کر سکتی ہے لیکن ٹونٹ انہوں نے ماری ہے ستارہ کو ہی لیکن ستارہ کیوں بھئی ان کو منع کرے گی ستارہ نے تو ہم نے دیکھا ستارہ نے کبھی بھی ان کی طرف ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہاں جو سلما سپورٹر ہیں وہ ستارہ کو ٹارگٹ کرتے ستارہ پر بات کرتے اسے کھانے پینے اس کے پکانے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایمان کے کوسر کو لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اب جو کوسر کا بچہ آرہا اس کو لے کر بھی ٹارگٹ کیا جائے گا تو میں تو یہی کھوں گی کہ کوسر اپنے بچے کو پیدا پیدا کر کے اس کے بعد تھوڑا بڑا کر کے پھر لاکستارہ کا سامنے رکھے ورنہ پھیکیں گے بھی ستارہ نے اس کا دوسرا بچہ بھی مار دیا مارنے سے یاد ہے آپ لوگوں دیکھا ہوگا ہیرہ منڈی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اللہ تعالی نے اس کو سزا دی تو وہ بہت آکے اور بول پکری تھی بہت گن ماری تھی بہت ایسا کر رہا تھا لیکن جی پھر دوبارہ وہ واپس آ گئی ہیں آپ لوگوں نے اس کا فیس دیکھا ہوگا اس کے فیس کے پنشان تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی پھر بھی بیٹھ کے وہ جی ٹونٹ بازی ہے اور ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر مار رہی تھی حالانکہ ان کو سبق لے لینا چاہیے تھا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ ان کو پنشمنٹ ملی ہے جو اس طرح کی گنبی باتیں کر رہی تھی اس طرح پر ازام لگانا کچھر اچھانا دشمنوں کی لائیو میں جا کے بیٹھنا سالما نے کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کھانا وانا بھی جو تھا وہ باہر سے اوڈر کیا تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب نے بیٹھ کے کھانا وانا کھایا اس کے بعد اپنے بیٹے کو اور ایک بیٹی کو گھر چھوڑ کر گئی تھی باقی دو بچوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر گئی بھی تھی جہاں پر تمانا نے ان کی کچن میں گئی جن کے گھر میں بڑے پہ گئی بھی تھی تمانا سے کہا کہ چاہے بنا کے پہلاؤں چاہے بنا کے پہلائی تو تمانا کے ساتھ بڑی ان کی ماں کی بندی زیادی بات ہے تو تمانا کے بعد بہت سارے راز اپنی ماں کے لیے تو اس وقت تمانا کو اپنے ساتھ سے چپ کو چپ کو چپ کو چپ کو کر کے وہ رکھ دی ہیں تو جی یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ بریکنی زیرویو لیکن بہت 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 افسوس کی بات ہے کہ نجمہ نے اپنی بیٹی کو کیش کیا ہے نجمہ نے اپنی بیٹی کو ننگا کیا ہے نجمہ نے ستارہ کو بلیک میل کیا ہے نجمہ نے ستارہ کے اوپر کیچر اچھال ہے نجمہ نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑا تھم نیل اتنی بڑی بات کر دی اور پھر بات میں کہتی ہے فاروق دیکھو لوگ مجھے ایسا ٹارگٹ کرتے ہیں فاروق دیکھو ستارہ کو بولو اپنے سپورٹروں کو منع کر دے کہ میرے پر ایسی بات نہ کرے پھر یہ آجاتی ہے پھر یہ کبھی اگر کوئی بستارہ سپورٹر ہو کوئی کوئی بھی ہو تو ان کے اوپر یہ پھر ٹارگٹ کروانا شروع کر دے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ کیا ہے فاروق ہے پتہ نہیں کہاں جا کے سو گیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو نہیں کہا کہ تو یہ تھم نیل ہٹا دے اس کی جگہ کچھ اور لکھ دے نہیں اس کا مطلب ہے فاروق بھی لوگ کے ساتھ ملا ہوئے ویسے وہ آکے شریف مطلب بن کے بیٹھ جاتا اور کہتاو بھئی ہمارے اوپر بات نہیں کرو یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں یہ دیکھو میں یہ کرتا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو پہلے جا کے اپنے بیوی کو ڈنڈا دو اس کو ٹھیک کرو اس کے بعد آ کے پھر اس تارہ سپورٹروں کو یا پھر دوسرے سپورٹروں کو تم پھر ڈنڈا ونڈا دے نا تو بھئی یہ لوگ ان لوگ کے یہی ہیں اور دوسری طرح پر ہم دیکھیں یہاں پہ ایک اور لوگوں نے آ کے ننگا کر دیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہمیں کس کی بات کر رہی ہوں علشبہ کی بات کر رہی ہوں اس کے اور اس کے حزبن نے کہا کہ ہماری لب میریج نہیں تھی ہمارا ایسا کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ ستارہ کو ان لوگوں نے جو ہے نا جھوٹا قرار دیا ستارہ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان لوگوں کی لب میریج ہے جس کی وجہ سے ان کے بابا کہ بڑے بھائی نے ستارہ کو ننگا کیا ستارہ کو جھوٹا قرار کیا حالانکہ ہماری ستارہ نہ تو جھوٹی ہے نہ وہ کوئی بات فیک کرتی ہے ان لوگوں کا لب میریج تھا لیکن انہوں نے جھوٹ آ کر بول کر ستارہ کے اوپر ایک اور سٹیمپ لگا کر چلے گے کہ دشمنوں کو اور بات ملے اور دشمنوں کو بات ملی دشمنوں نے اس کے اوپر ویڈیو ڈالی کہ جی وقار کا بھائی ہی جو ہے وقار کا بھائی اور اس کی بھابی نے آنکہ ستارہ کو دوبارہ ننگا کر دیا تو پتہ نہیں ستارہ کی آنکھیں کب کھلیں گی کہ جن کو وہ سپورٹ کرتی ہے وہی لوگ اٹھ کے اس کو غلط ثابت کرتے وہی لوگ اس پہ کیچر اچھالتے ہیں تو میں تو یہی ستارہ سے بولوں گی کہ اب اپنی ولوگنگ کرو وقار اس کی فیمین کو آپ دور رکھو ٹھیک ہے اس کا رشتہ ہو گیا اب جب شادی ہوگی تب وہ کرے لیکن آپ اس کو اپنے ساتھ جو آپ گھسیڑ 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 کے کہ آپ کے ویو کام ہو گئے یار پلیز خدارہ کچھ اپنے چینل کے بارے میں سوچو اپنی ولوگنگ کے بارے میں سوچو لوگ مطلب پریشان ہو گئے سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اس سے سب آپ سے روکسٹ کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار ان سب کو بیچ میں لانا بند کر دو جیسے آپ شروع میں اپنی ولوگنگ کرتی ایک کمرہ ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھ کے جاتی ہیں بلی کو کھانا دیتی ہیں آئے چھوٹی ہوتی تھی آپ اس کو جو ہے ڈیپر چینج کر رہے اس کو نہلا آ رہے اس کو پوڈر ڈال رہے اس کو بلیکن میں ریپ کر کے آپ رکھے اتنا کچھ آپ آپ کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے تھے میں امریکہ میں رہتی تھی میں دیکھتی تھی اچھا لگتا تھا ایک بندی ہے پاکستانی بندی ہے کتنے پیار سے لگی اپنے فیملی کو وہ کرنے آپ کو چائے بناتے تھے چائے اٹھا کر لے کر جاتے تھے بناتے تھے کھانا ہم دکھاتے تھے اپنے کچن کو وہ دکھاتے تھے چھوٹا ہوتا تھا لیکن آپ دکھاتے تھے لیکن ہم لوگوں کو اچھا لگتا تھا آپ کی بچوں کے ساتھ وہ پیار وہ بونڈنگ آپ کے حضبن کے ساتھ وہ چک چیک آپ کے حضبن کے ساتھ وہ کھٹ پٹ تھوڑی چھوٹی مٹی کھٹ پٹ وہ ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی لیکن وہ سب چیزیں ابھی گم ہو گئی ہیں ستارہ بہت گم ہو گئی ہے پلیس 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 خدا رہا اپنی آنکھیں گھول اپن دا آئیز اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا تو اس وقار فیملی کو ٹھیک ہے آپ کا ان کے ساتھ پیار ہے محبت ہے وہ آپ کے چینل کو ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آئے آپ کا چینل ہینڈل کرے کر کے چلا جلے لیکن ان کو بابر ویڈیو ملینا اس کی ماں کو دکھانا ان کو دکھانا یہ سب کچھ کرنا دیکھو دن پر دن دن اوپر جا رہے اب وہ دیکھیں نا ابھی لشپا جب ان کی شادی ہوئی اس کے بڑے بھائی کی اس پر بھی آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جس ستارہ نے کہا تھا کہ جس کا باپ جو ہے وہ مرنے والا ہے پتہ اس کو کینسر ہے کیا ہے یہ اٹلم بٹلم ہے وہ ان کی شادی پر شامل بھی نہیں ہوا اب کیا ہے باپ اب صحیح ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے مطلب یہ سب چیزیں آپ کی اوپر لوگ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب چیزیں بولی تھی آپ کے ویڈیو میں آپ کے چینل میں سب چیزیں موجود ہیں اور جب یہ لوگ آتے ہیں وقار کا بڑا بھائی آتا ہے اس کی بھابی آتی وہ آ کے ان سب چیزوں کو جو رٹلا دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر وقار کے باپ کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں صحیح نظر آتا ہے وہ گھومتا پھرتا چیز صحیح نظر آتے ہیں لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں جو دشمن ہیں جو سلمہ سپورٹر وہ آپ کو ہی ٹار لگتا ہے کیونکہ ہم سب آپ سے آپ کے جتنے بھی سپورٹر ہیں مطلب پاکستان انڈیا ہر طرف سب لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو کامیاب کرے آپ کو کامیاب کرے آپ کے آپ کے بچوں کو آپ کے ہزبنڈ کو سب کو آپ کے جتنے بھی پیرنس ہیں جو بھی ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں جن کی آپ ٹیک کیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سم آمین آج کی یہی اپ ڈیٹ تھی بریکی نوز تھا اور رویو تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کی آئیں گے نیکس اپ ڈیٹ بریکی نوز اور رویو کے ساتھ بریکی نوز اور رویو کے ساتھ